بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد امن صاحب نہار لکھا ہے میرے غالب بہار ہونا چاہیے بہار سے پوچھتے ہیں کیا اسلام میں لائف انشورنس کرانا صحیح ہے کیونکہ میں نے کہیں سنا ہے کہ اس کی شریعت میں سریح ممانعات موجود نہیں ہے دیکھیں شریعت میں ایسا نہیں ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ لائف انشورنس حرام ہے اسلام نے کچھ اصول اور ذابطیں بیان کی ہیں کہ کوئی بھی معاملہ کیا جائے گا تو ان اصول اور ذابطوں کی روشنی میں تو اسلام میں جہاں بھی مالی لیندین ہو تو اس میں تین چیزیں سے بچنا ضروری ہے ایک جہوہ نہ ہو نمبر دو سود نہ ہو نمبر تین غرر نہ ہو غرر کہتے ہیں غیر یقینی بے کہ آپ نے ایسے ہی بے کوئی خرید و فروغ کی یا ایسے آپ نے ایک ڈبا بیچ دیا کہ اس ڈبے میں جو کچھ ہے اتنے روپہ میں تمہارا پتہ ہی نہیں ڈبے میں ہے کیا تو یہ غیر یقینی خرید و فروغ جو ہوتی ہے جس میں پتہ ہی نہ ہو کہ سامنے والے کو مل کیا رہا ہے تو انشورنس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کس نے جمع کراتے رہتے ہیں اور شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر فلاں بیمار ہو گیا تو ریکووری ہو جائے گی فلاں کا انتقال ہو گیا تو اتنے پیسے مل جائیں گے نہیں انتقال ہوا تو وہ پیسے آپ کے ڈوب جائیں گے تو یہ سب جو معاملات ہیں اسلام میں یہ قیمار اور غرر میں آتے ہیں یا تو جوہ ہے رقم داؤ پہ لگ رہی ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں آپس میں تعاون ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو تعاون میں بھی شریعت میں شریح حدود کے اندر رہ کے آپ تعاون کر سکتے ہیں جو زمانہ جاہلیت میں جو جوہ کھیلا جاتا تھا وہ تو غریبوں کے ساتھ تعاون ہی کی نیت سے کھیلا جاتا تھا اسلام نے اس کو بھی حرام قرار دیا تو اس لئے لائف انشورنس بلکل حرام ہے شریعت کی روشنی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے